جب خوصلہ بنا لیا اپنے اڑان کا تب حضول قد لگتا ہے آسمان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پریس نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ملک مزفر سوت کشمیر میں کھیل سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میڈم آبیدہ نے آج ایک پریس کھانپنس کرتے ہوئے کہا کہ سوت میں نہ تو گولی نہ تو چھوری چلتی ہے پھر بھی ایڈمنیشٹریشن کیوں ہیچکی چھاتی ہے یہاں کھیل سرگرمیوں کو فروخت دینے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے یہاں کے میدان ہمیں خاموش نظر آ رہے ہیں اس پریس کانپنس سے پہلے میڈم نے خود بچوں کو مارشل آرٹ کی ٹریننگ فراہم کی جس میں کی مارشل آرٹ سپورٹس مارشل آرٹ ٹرڈیشن مارشل آرٹ سیلپ ڈیفنس کے بارے میں بچوں کو ٹرین کیا اور یہ بھی سمجھایا کہ ان حالاتوں کو متنظر رکھتے ہوئے اس وقت سیلپ ڈیفنس بہت ضروری ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں نہ چھوڑی یا نہ گولی چلتی پھر بھی یہاں کے میدان ویران کیوں ٹیلنٹ کی یہاں کوئی بھی کمی نہیں ہے کشمیر پریس نیوز کی طرف سے پیش ہے یہ خصوصی ریپورٹس آئیشن ہماری کہ ہم ساؤت سے سٹارٹ کرے عوامی فارم جو یہ پروگرام کر رہی ہے اور نیس کر رہی ہے یہ سٹارٹ ہو جائے ساؤت کشمیر سے ہی تو اس سے ہم نے کلگام چنا حالات لوگوں نے ایسی ایمیج بنائی ہے ساؤت کشمیر کی کہ گولی مار دیں گے قتل کر دیں گے ہم وہاں جا نہیں سکتے ہیں انکومٹرز ہو جاتے ہیں ایسے ایمیج بن گئی ہے ہمارے اوپر کہ اگر باہر ہم بات کریں گے تو ساؤت کشمیر اتنا بدنام ہو چکا ہے سینٹر میں بات کریں گے تو وہاں پہ بھی ساؤت کشمیر بدنام ہے نارک میں بات کریں گے تو ساؤت کشمیر بھی بدنام ہے یہ بدنامی ہم مٹانا چاہتے ہیں مگر جب آپ لوگ ہمارا ساتھ ہوگی ہم تب بھی بدنامی حطا سکتے ہیں اور میں دنیا کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں یہ جو آپ ساؤت کشمیر کو بدنام کر رہے ہو یہ بدنامی بن جیجئے سورت کشمیر ایک آمد ہوتے ہیں کہ ایک مسئلہ دینا چاہتے ہوں پیسپل ایریا ہے آپ یہاں آئیے ہمیں کسی نے صبح سے ہم صبح ساتھ وجی سے یہاں پہ کھڑے ہیں جاو ایک ہمارے ساتھ ہے شانہ پر شانہ ہے مگر ہمیں صبح سے ابھی تک ہمیں باہر سہ گھنٹے ہو گئے ہمیں کسی نے گولی نہیں ماری ہمیں کسی نے جاکو نہیں مارا پھر کیوں نہ سورت کشمیر بدنا ہے یہ مسئلہ دینا چاہتے ہوں آپ آجاو چاہے جو بھی ہو چاہے سنٹر ہو چاہے نورت ہو وہاں پہ آجاو ہمارے ساتھ ایمینٹ کرو ہم اس ایمینٹ میں آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ دینا چاہتے ہیں اور سپورٹس کے ریلیکن میں یہ کہنا چاہتے ہیں جو آپ نے ابھی بھی یہ دھوڑایا تھا کہ ریو کیسز ہمارے کشمیر میں ہمارے گلز کے لیے ہمارے بومارز کے لیے بھی ہماری ماں کے لیے بھی یہ ضروری ہے ہماری بہنوں کے لیے تو ضروری تھا مگر یہ ہماری ماں کے لیے بھی ضروری ہے ہماری چاچوں کے لیے بھی ضروری ہے ہماری ماں کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ایسے کیسز ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچوں نے پڑے پڑے عورتوں کا ریو کیا ہم اس چیز کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں کہ ہم گر گر سے ہم ایک نہیں دس دس سلپ ڈیفرنس پلیر نکالنا چاہتے ہیں چاہے وہ بھومن ہو چاہے وہ گرل ہو چاہے وہ میل ہو چاہے وہ لڑکی ہو کوئی بھی ہو تو اس چیز میں لیے ہمیں آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے آپ ہماری شانہ برشانہ رہیے ہمارے بیٹ بول میں دیئے آپ لوگ جب آپ لوگ ہمارا بیٹ بول بنے گے تو ہم کشمیر کیا ہم پوری ہندوستان میں اپنا نام روشن کریں گے Thank you